اب سب میڈیا بندوں کا میں شکریہ دا پریس کانفرنس کے مادیم سے آپ کے مادیم سے ملی ہے یہاں پہ میں آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ڈائریکٹر ٹورزم سے کل میری ملاقات ہوئی دن کو میں ان کو دو ڈائی بجے ملا ہوں ان کے آفیس میں جا کے ایک بات میں نے ان کے نوٹس میں لائی ہے کہ انہوں نے ایک نوٹیفیشن جاری کری پیشلے کچھ دنوں جس میں یہ انہوں نے بتایا گیا ہے 37 of 222 issue published by ان کے department سے انہوں نے کیا for an unprecedented and unheard of auction of your most valued commercial properties in the pilgrim town of katra ڈائریکٹر ٹورزم سے اور کمیشنر سیکٹر ٹورزم ساپسے رہوں کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کی جو باتیں ہیں یہ جو نیا جوٹی جو نیا کشمیر بننے جا رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ جہاں کا جو جھوا ہے جمہو کشمیر کا خاص چیزیں مائننگ اور لکھر تو دے دیا ٹورزم بڑا ہے ٹورزم سیکٹر بھی آپ لوگوں کو آکشن کرنے آ رہے ہیں اور وہ بھی لوگ بیس لاکھ میں وہ پراپڑی دے رہے ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ ایک آپ کا ایک فورڈ کر کے ریڈ فورڈ کر کے وہاں پہ ایک گیسٹ آوس ہے اس سے لے کر جو جورینل اب انہوں نے کیا کیا ہے ایک ہوتل اپ چین ملک چین اپ ہوتلز کو جو بھی یہاں پہ مجھے لگتا نہیں ہمارے کٹرہ گئے جمہو کے لوگ سے اس میں پارسپیٹ کر سکتے ہیں وہ باہر کے لوگ آئیں گے یہ ان کے لئے نیا راستہ کریں گے یہ میرا آپ سے نویدن ہے کہ آپ لوگ اسے ہائی لائٹ کریں تاکہ لوگوں کو کٹرہ کے نوشوانوں کو کٹرہ کے لوگوں کو پتا چلے ان لوگوں کے لئے ہے جو جہاں کا جہاں کا نمائندہ جمہو کشمیر کا رہنے والا ہو جہاں جمہو کا رہنے والا ہو آپ پہلے کٹرہ والے لوگوں کو روزگار دینی پا رہے ہیں آپ کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ماتے سے کہ بھی روزگار ہی اتنی بڑھ گئے آپ نے بات کے لئے جو لیٹ کے لئے جنر کیے کہ آپ کے لئے یہ ماں اس کو رات ہونا چاہیے اور لوگوں کے لئے جنر ہونا چاہیے وہ میری پرزور اپیل ہے سرکاہ سے خاص کر کے جو جمہو کشمیر کا ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے میری رپیسٹ ہے مکسٹر سیکٹری صاحب سے اور ڈائریکٹر ڈائریکٹر ٹوریم سے کہ پرز پرائیڈی کڑڑا کے لوگوں کو ملنے چاہیے پرز پرائیڈی اگر کڑڑا سے باہر کی ہو تو جمہو کے لوگوں کو ملنے چاہیے کیونکہ بزنس ہمارا فیکٹر ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کی باہرگوار لوگوں یہ کینسل کر کے نئے طریقے سے اس کو لگایا جائے تاکہ جاہے لوگوں پرز پیشن ہو اور نئے جو جبا جو ہمارے بزنس مین ہیں نئے ابرتے ہوئے بزنس مین ہیں وہ آئیں آگے وہ کام کریں اور میرے میں میں ہی چاہتا ہوں کہ سرکار میں کوئی بھی باہر کے لوگوں سے پہلے فرس پرائیڈی پہ کڑڑا کو دینی چاہیے کڑڑا کو جباں کو دینی چاہیے کڑڑا شہر کی جو دینی حالت ہے آپ کے سامنے کے سامنے کے سامنے اور کونٹر نمبر دو پہ ہی مونسپلٹی کی بیلڈنگ ہے جو کروہوں روٹیے لگا کر بہاں پر خندراب کے روح میں تبدیل کر دی گئی ہے کیا کہیں گے اس بیلڈنگ کا کیس طرح سے اس بیلڈنگ کی آکشن ہونا ہے کیس طرح سے اس بیلڈنگ کے ساتھ بہاں کے ستھانیے لوگ بھنے چاہیے میں چاہتا ہوں کہ اگر مونسپلٹ میڈی کڑڑا جو بیلڈنگ ہے پچھلے کافی سالوں سے میں بھی دیکھتا ہوں اسے کافی سالوں سے کوئی آکشنی لگی ہے میری بھی اپیل ہے ان کے ڈائریکٹر جو اپنا یہاں پہ اپنا کیا نامنے کا ڈائریکٹر مونسپلٹ میڈی کونسل جو بھی ان کے ہیں یا مونسپلٹ میڈی پر ڈائریکٹر لوکل بارڈی یا رہیوات شبھائی کی میں یہ میری کٹرہ کے سبھائی کا جمعہ شرائن بورڈ کے لینا چاہیے کیونکہ شرائن کا بیس کیمپ جو ہے کٹرہ بیس کیمپ ہے شریماتا بیشنو شرائن کا اور اسی میں گندگی بڑی ہوئی وہاں گندگی کودوں کو ڈھیل لگے ہوں گے تو سبھائی کی جمعہ کون لے گا اور رہی تھی آئے اچھی تھی اور مجھے لگتا ہے آج کٹرہ کمیٹے کے آئے جو ہے وہ بلکل ختم ہوگی زیرو پہ آج آگئی ہے اور یہ شرائن بورڈ کو سوچنا چاہیے شرائن بورڈ مجھے نہیں پتا ہے وہ انہوں نے ایک بار کمیٹمنٹ کر دی تھی جب ماننے یہاں پہ ڈکٹر بنداری تھے تو انہوں نے کہا تھا نہیں جی ہم ان کو پیسے دیں گے سال میں دو کروڑ بے چار کروڑ بے دیا کریں گے جو بھی سبھائی کا جمعہ ہم اٹھائیں گے بڑ جب آفیسر یہاں سے چلے آتا ہے میں آفیسر یہاں پہ آتے ہیں وہ اپنے طریقے سے وہ بھی کہاں کا قانون اور جو اپنے طریقے سے یہاں بیشن دیمی کے اندر آپ مجھے بتائیں کڑڑا کا کوئی آدمی ہے کس نے کس کے ٹینڈر لیا ہے انہوں نے وہ بہر سے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ ہتھیالیں باگے کڑڑا جو ہے جو تاکہ وہ اپنا جیوان اچھے طریقے سے بتا سکے اور کٹڑا کا جوز جو ہے وہ آگے بڑھ کچھ لوگ کپچر کر کے بھی آئیں گے تو کڑڑا کے بچوں کا جو بیشے ہوگا وہ خراب ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور وہ لوگ میں سوچوں کو بیٹو برس پوزیشن ہماری ہوگی کٹڑا کے بچوں کی جو کی میں چانا نہیں چاہتا میں کہنا نہیں چاہتا میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ اس طریقے ماری پوزیشن ہو مارا گھر ہے مجھے بڑا فکر ہے کہ میں وہیں پہ جنمہ ہوں بڑھ میرے پیشلی دنوں میرے وہاں پہ گاؤں والوں کے ساتھ اور جو دکاندار ہیں اس میں میں بھی میری پریبار کے لوگ ہیں وہاں پہ تو میٹنگ ہوئی ہم نے ایک میٹنگ کر کے ہم نے یہ کہا بھئی آپ لوگ سارے میٹنگ کر کے اپنا ایک میمرینڈم ٹائپ بنائے گے اور گوڑنر جہاں کے جو چیئرمن بھی ہیں مخدر صاحب تو ان سے ہم میٹنگ کریں میٹنگ کرنے کے لیے میں اس کے اندر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ جو روپے لگ رہا ہے گنڈولا جو لگ رہا ہے اس کا بڑا فیکٹ ہوگا لگتا ہے ایک ڈیر لاکھ لوگوں پہ سیدھا سیدھا ان کی روزی رو ڈیوی اٹیک ہوگا اگر یہ گنڈولا اور یہ روپے چلتا ہے شیئر سنگلی مانا گیا ہے کہ جو روپے کا کارہ وہ پرن روپ سے شاہین پورٹ کی طرف سے لگ دیا اور پچھلے دو سے تین دن پہلے جو اس کی مارکنگ کی جو ہے تارہ پورٹ مارک پہ جو وہ لگ گئی ہے ایسا کیا تارہ رہی نہیں بولتی اپنے حق کے لیے کیوں نہیں بولتی کیوں چھپ کر رہتے ہیں اور کس بیئے سے چھپ رہتے ہیں شرائین بورٹ جو ہے وہ ماننے جو اپنے اب ہمارے بیچ میں آج جتنے بھی آفیسر یہاں پہ آتے ہیں سارا سارا کمشریز کیا ہوگا ہے ہر چیز کمشریز ہے آپ مجھے بتاؤ درشن کہ میں بھاریدار ہوں اور بھاریدار ہونے کے انعافتے ہیں اگر ہم لوگ فرید سبیدہ ہم کو پروائیڈ کر رہا تھے تو آج کروڑوں روپے وہاں پہ بیشن میں چڑھاوہ ہو رہا ہے تو آج شرائن بورٹ کے میں شبیز آت تو شبیز آت جاتری دے رہا ہے جاتری اس لیے نہیں دے رہا ہے اس کی جیب آپ لوگ جیب سے پیسے نکال رہے ہو کیسے نکال رہے ہو کیسے نکال رہے ہو اس کی آستہ کے پرتی آپ لوگ غلط بیہر کر رہے ہو کیونکہ اس کی آستہ ماتا کا ساتھ جڑی ہوئی ہے تو تب ہی وہ پیسے دیتا ہے سنگی آخر میں ایک سوال ناکھ کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے بڑی انڈسٹری ہماری کٹرہ میں ہے اور بڑی انڈسٹری اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جبنے بھی لوگ ہیں یہاں پر باہری لوگ یہاں پر آتا بپار کرتے ہیں ابھی دیکھا گیا ہے کہ جو نشے کا کاروار ہے وہ بلکل بڑھ رہا ہے اور پلیس نے کچھ باہری راجے سے آئے ہوئے لوگ جہاں پر جلک کانگر دے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں شروع تھی دور میں آج سے نہیں دس بارہ سال پندرہ سال پہلے میں نے ایک مہین شروع کی تھی شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے اس لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے میں اس وقت یہ اس لیے تھا گے اینٹی ڈوری اور اینٹی شراب کا نشا لوگ کرتے تھے میں نے ہر گاؤں اس سائل پہ بہت جا ہے اور میں سوچنا ہوں پچھلے کچھ سال پہلے یہاں پہ ڈیتھ بھی کٹھ رہا کے اندر دو تین جواؤں گی تین چار جواؤں گی ڈیتھ بھی مرد پھر بھی ہمارے جو سماج جو ہے اس کو چیتنا چاہیے اور ایڈمیسیشن جو ہے خاص کر کے میں یہ کہوں گا کہ پولیس کی طرف سے تو رہے گا رہے گا کیونکہ پولیس جو ہے وہ آپ کی پڑکشن کی وہ لوگ کیونکہ پولیس کو آپ ہی انفارم کریں گے تو ایکشن لے گی ادوائز سماج کی پہلی ٹیوڑی بنتی ہے پہلے جو چیزیں ہم دلی کے اندر سنتے تھے آج وہ کٹرہ کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں وہ ڈرگز کے روم میں ہو چاہے وہ کسی ہو کے روم میں میں یہاں پہ نہیں کہانا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم اور بھی کچھ باتیں سن رہے ہیں کہ کچھ لوگ جاترہ درشن کرنے آتے ہیں اور اور بھی دوسرے illegal کارے کرنے کے لئے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں میں ان کی نیندہ کرتا ہوں اور خاص کر کے میں ایڈمیسٹیشن میں کہہ رہا ہوں کہ ایڈمیسٹیشن کو چوز درست ہونا چاہیے اور لوگوں میں نئے دکھنی چاہیے خاص کر کے جو جوا یہاں پہ نشا لے رہے ہیں جہاں نشا کوئی بھاگ سے لارہا ہے تو ان کو پکڑ کے سکھ سے سکھ